موسیقی اتر پردیش کے بلند شہر میں ساموہی دشکرم پیرد اللوی کی چھاترہ نے فاسی لگا کر آتمتیا کر لی اس گھٹنا سے ہر کم مچا ہوا کلس نے گینگریپ کے مکھے آروپی کمرود دین کو ہریانہ کے فریدہ بات سے گرفتار کر لیا ہے ماملے میں دو انے آروپی فرار ہیں دونوں فرار آروپیو کی گرفتاری کے لیے پولیس کی چار ٹیمیں گھٹت کی گئی ہیں پورے ماملے کی جاج ایس پی کرائیم کر رہے ہیں آج شام پانچ بجے تک ایس پی کرائیم اچھا دھکاری کو پورے پرکن کی ریپورٹ سوپیں گے سوسائیڈ نوٹ کو جاج کے لیے بھیجا گیا ہے آپ کو بتا دے دشکرم پیڑتا نے آتمتیا سے پہلے لکھ کر سوسائیڈ نوٹ چھوڑا تھا پولیس میں ہنڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کے پاس آگرہ یہ سوسائیڈ نوٹ بھیجا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ پیڑتا کی سکول و کالوجوں سے سوسائیڈ نوٹ رائٹنگ کا ملان ہو سکتا ہے سوسائیڈ نوٹ میں پولیس پر دشکرم آروپیوں کے خلاف کاروائی نہ کرنے کے آروپ لگائے تھے مانا جا رہا ہے کہ جلدی باقی ان دونوں آروپی کی رفتاری بھی ہو سکتی ہے سی او اور تھانہ پرواری بھی سوالوں کے گھیر میں ہیں چوبیس کو درج کرائی تھی ایف آئی ایر آپ کو بتا دیں چوبیس اکٹوبر کو انوپ شہر پولیس نے پیڑتا کی تحریر پر آروپی کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا ملتک نے تحریر میں سول اکٹوبر کو گینگ ریپ ہونے کی گھٹنا کا ذکر کیا ہے نامجد آروپیوں نے اشلیل ویڈیو وارل کرنے کی دھمکی بھی دھی تھی سوسائیڈ نوٹ میں لکھا تھا اس کا درد سوسائیڈ نوٹ میں یوفتی کی لکھے کے مطابق سول اکٹوبر کو کمرو دین نے اسے بہلا فسلا کر ملنے کے لئے باہر بلایا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھا کر لے گیا اس کے بعد کمرو دین اور اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا پیڑتا کی شکایت پر پولیس نے چوبیس اکٹوبر کو مقدمہ درج کرنے کے بعد بھی آروپیوں کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی انصاف نہیں ملتا دیکھ پیڑتی یوفتی نے اپنے کمرے میں فاسی لگا کر جان دی دی ملتکہ کے پتہ نے بتایا کہ تین یوفتی نے ان کی بیٹی کے ساتھ گلت کام کیا تھا لیکن پولیس نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اس سے شد ہو کر ان کی بیٹی نے سوموار کو آتمتیا کر رہی اس پر بلن شہر کے ورشت پولیس عدیق شخصن دوش کمار سنگھ نے کہا کہ پورے معاملی کی گہنتہ سے جانچ کرائی جا رہی ہے سوموار کو پیڑتا کے دورہ آتمتیا کے بعد مقدمے کی ویویچہ کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے ساتھی انوپ شہر کوتوالی کی انسپیکٹر اور انوپ شہر سیو کے ایس پی کرائیم کے دوارہ پورے گھٹنا کرم کی جانچ کرائی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ 24 گھنٹے میں اس کی ریپورٹ دینے کے آدیش کیے گئے ہیں جو بھی تتھے سامنے آئیں گے ان کی آدھار پر آروپیوں کے خلاف کھڑی کاروائی کر جائے گی